سو ویسے تو میں نے آج کا وراغ پورا شوٹ کر لیا تھا لیکن جب میں شوٹ کر رہا تھا تبھی مجھے یاد تھا کہ میں بولو کچھ جو ہو رہا ہے ابھی یہ 29 تاریخ اور 28 تاریخ ہو گا لیکن میں نا ان سب باتوں میں بہت ڈر جاتا ہوں کہ میرے موہ سے کچھ غلط سبڑ نہ نکل جائے کچھ ایسا نہ نکل جائے جس سے لوگوں کو بہت تھےس پوسے اور برا لگیا اور وہ مجھے بعد میں کوسے سو 29 تاریخ کو عمران خان اور 30 تاریخ کو رشی کپور جی کا دھیانت ہو گیا نیوز تو بہت برا ہے اور اصلی سچائی ہے جو کی کورونا ٹائم پہ ہوا ہے اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ عمران خان سر کے دھیانت میں بس 12 سے 15 لوگ گئے ہیں اور رشی کپور جی کے دھیانت میں بس 20 سے 22 لوگ گئے ہیں خبر جن جن لوگوں کو ملا مطلب اچھی نیوز نہیں تھی اچھی خبر نہیں تھی بہت لوگوں کو صدما لگا بہت لوگوں کے دل ٹوٹے کہ اس ٹائم پہ ایسے اور آخری ٹائم پہ انہیں بہت لوگ دیکھنا چاہتے ہوں کہ پر دیکھ نہیں پائے اس کورونا ٹائم پہ سو جلدی سے کورونا ٹھیک ہو جائے اور آپ لوگ اپنا سب لوگ خیال رکھو اچھے سے اسے شوشل ڈسٹینسیں رکھو اوکے سو اس کے بعد میں نے جو میں نے لوگ شوٹ کیا ہے وہ دیکھ لو بس تھوڑا ڈرتا ہوں کہ ان سب معاملوں میں میں اگر صحیح سے بولنا پاؤو ٹھیک سے بتانا پاؤو کسی کو ٹھیسنا پہنچے کسی کو برانا لگے کہ بولنا نہیں آتا تو کیوں بولتا ہے اور بولوں گا نہیں تو لوگ بولیں گے تم نے کچھ بولا ہی نہیں یہ سب ہو گیا تو بس بتا دیا کہ دکھ ہمیں بھی ہوتا ہے اتنے اچھے کلاگار آج ہمارے بیچ نہیں ہے مارنگ مارنگ دو دن ہو گئے ولاگ کوئی آیا نہیں کیونکہ اور کچھ بچائی نہیں مطلب میرے پاس کچھ بھائی نئی کونٹینٹ کی میں آپ کو دکھا سکو رہے سٹارٹنگ میں جب کرونا ویرس ہوا تھا ہر جگہ لوگ ڈاؤن ہو گیا تھا تو بوئی سر میں تھوڑی سی چھوٹ دان تھی تھوڑی سی کہ آپ صبح سام دس منٹ کے لئے باہر جا سکتے تھوڑی سی تھی جب سے بوئی سر میں مطلب دو تین کورونا کیس آ گیا پانچ سے چھ دینوں کے لئے پورا لاؤک ہو گیا ہے بھائی پورا لاؤک ڈاؤن ہو گیا مطلب سب کچھ دوکان بند بھائی دودھ کیا everything اور ٹھیلے کیلے والے کا بھی دوکان بند ہو گیا کیونکہ اگر یہ سب بند نہیں کریں گے تو بوئی سر میں جو ایک دو کیس آیا ہے آگے جا کے وہ دس بیس یا دو سو تیمسو ہو سکتے اس لئے پورا طریقے سے بند کر دیئے گیا کہ پتا چلے کہ اور کہیں پہ تو نہیں ہے اور فیلے تو نہیں اور فائنلی اور دو دن کے بات یہ لوگ ڈاؤن بوسے کا جو ٹھوڑا سا اوپن ہو جائے کا مطلب جو سبجی بھائی لینے وہ بھی شروع ہو جائے گا گھر میں بھی ختم ہو گیا دو دن چا بات ہی کھا رہے دن سے میں اسی گھنویس میں ہوں بھائی مطلب کچھ کام نہیں دیماغ میں آتا ہے نا کام سوچتا رہتا ہوں بھائی تو نہ آنے کا من کرتا ہے نا من کرتا ہے تو ایسے کہ ایسی پڑھا رہے تو پاس کھاؤ پڑھے رہو کھاؤ پڑھے رہو کبھی پبجی کھل لو کبھی لوڈو کھل لو اور لوڈو میں تو ہارے جاگا پبجی میں تو بھائی دوست لوگ کی وجہ سے جیت جاتا ہوں مطلب چکن دینے تک پہنچ جاتے لیکن چکن دینے ملتا ہے نہیں کہ باہر بھی دکان بند ہے وہ کی کھانے کا بڑا من ہے بھائی جلدی دکان کھولیا ہے سب بند ہے باہر جائے نہیں ہی سکتے چلو واپس اندر نہا دھوا کے آتے ہیں اور آپ واپس ملتے ہیں جب سے ٹک ٹک ٹاولو کیا بس اسی پلیس پہ ٹک 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 ویڈیو بنا رہا ہو بہار جانے کا بلکل موکہ نہیں مل رہا اور جو لوگ بھی دیکھ رہے ٹک 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 ویڈیو thank you so much سجیس بھی کہہ رہا ہے کہ بھائی تمہارے پاس دیا سے ڈیس لار ہے اس سے ٹک 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 ڈیگ نکلتے ہیں ڈیس لار ہے لیکن اسے اس کو افریٹ کرنے کے لئے کوئی ہے نہیں فریم شیٹ کرنے کے لئے کوئی ہے نہیں تو اکیلے کافی زیادہ مشکل ہوگا اور آپ جو ڈیس لار والا ٹک 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 دیکھتے ہو اس کے لئے کم سے کم اچھا سپیس بھی چاہیے جو باہر ہے اور باہر جائیں گے تو وہ آندے ہوئیں گے سوٹھا سو سائٹی میں جائیں گے سب آئیں گے سو یہاں پہ جس یہی تام دام میں چھوڑا سا چالوں کیے دو تین اور ویڈیو بناتے ہیں سو اپنے یہاں پہ ایک چیز نوٹیس کیا ہوگا جو بڑا والا مونیٹر تھا اب وہ نہیں ہے اب وہ کسی اور کے پاس ہے اوکے اس اس لکڈاون میں ٹی وی کھڑا ہو گیا تھا انسر کا تو پھر وہاں پہ ٹراب کر کیا ہمیں جس میں بہار گیا تھا تو دو دن پہلے جب میں سکوٹر بنایا تھا تو یہ سکوٹر ڈککی میں رکھا تھا کلاس میں سب لگے تھے میں وہاں سے نکال کے لائے تو یہاں پہ دھنجو کو فوٹو سیم یہ والا پوز میں یہاں پہ میرا فوٹو پھر ایک اس میں بھی میں ہوں پر یہ یہ آپ کو ڈھوننا پڑے گا کہ میں ہوں کہاں پہ اور یہ والا ایک فوٹو اس میں صندوق بھی ہے اور بھی ہمارے نیو فرینڈ سے تو یہ چار فوٹو سے یہ کام کرنا کے لئے جو مین چیز چاہیے ڈبل ٹیپ وہ ہے اپنے پاس تو یہ کام ہو کے رہے گا تو دیکھو ابھی کام کیسے ہو رہا ہے تو ہم نے ماں کا کایچی اور ہم کو میلا دیکھو کتا بڑا کایچا اس لئے ٹھیک سے یہ کٹ نہیں رہا ہے بہت آرم دھنم کٹ رہا ہے تو دیکھو یہاں پہ کیسے لگائے ہیں دو سائیڈ بس ہو گیا تو اس لئے شپا جائے گا کاغج کا ہے اب تھوڑا جیادہ بیٹر دیکھ رہا ہے تھوڑا بھرا بھرا دیکھتا ہے جیادہ اچھا لگتا ہے اوکے سو بہت کچھ ہے یہاں پہ دیکھیں ایک سیلور کوئن بھی ہے جلے گولڈ کوئن بھی آئے گا یہاں پہ سو اس کوئل سو یہ رہا میرا سب سے پیارا انویسمنٹ بھائی کوپرو ہیرو فائی اسی ہے جتنا میں نے رگڑ لیا نا بھائی اتنا آئی ہوپ کس نے رگڑا ہوگا اس چیز کو میرے پورے ویڈیوز دے یوٹیوب پہ 95% اس سے شوٹ کی ہوئے ہیں ٹرائیولنگ کے اوکے اب بھی ساتھ دے رہا بس بٹن خراب ہے اور تھوڑا مائک کا پرابلن تو یہ رہا ہے اس کا ٹائم لپس کا شیٹنگ ٹائم لپس شیٹ کر دیا ہے تو تھوڑا سا فوکس ہو جائے فوکس ہو جائے سو اب یہاں پہ گوپرو میں ہونے کیا وال ہے گوپرو اور Canon 80D دونوں کا ٹائم لپس لینے والے ٹائم لپس کس کا جادہ اچھا آئے گا وہ آپ مجھے بتانا اس کے بعد آپ دونوں کا ٹائم لپس دیکھنے والے ویچ ون کیامرہ پیس ٹائم لپس ویڈیو گوپرو یا DSLR Canon 80D موسیقی تو یہ گوپرو کا ٹائم لپس تھا اور اب دیکھیں DSLR کا ٹائم لپس موسیقی جو DSLR کا ٹائم لپس تھا وہ تھوڑا سا کلیر شاپنیس اور پرائٹنیس بہت بھرا ہوا تھا بکوز DSLR اس لئے کافی جاہا تھا لیکن ٹائم لپس دیکھا جائے تو گوپرو کا بہت زیادہ بیس ٹائم لپس تھا اس کا تھوڑا سا سموز تھا تھوڑا سا اٹک 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 ایسے فوٹو ایسے لگ رہا تھا جسے کہ فوٹو نکال کے اس کو سلائیڈ شو بنایا اور دپا تھا لیکن مجھے تو جاہدہ اس کا اچھا لگا آپ باتاو کہ اس کو اچھا لگا دونوں کا ساتھ میں ٹائم لپس دیکھ لو آپ نے دونوں کا ٹائم لپس دیکھ لیا یہاں پہ تو آپ بتائیے کہ آپ کو کونسا ٹائم لپس اچھا لگا آپ کس سے زیادہ ٹائم لپس نکالتے ہوئے کونسے گوپرو کا ٹائم لپس آپ کو جس کا ٹائم لپس آپ کو جس کا ٹائم لپس زیادہ اچھا لگا کمنٹ بکس کو کمنٹ کریا اور آج کتنے دن کے بعد وکاوٹ مطلب وکاوٹ تو روز ہی کرتا تھا سنڈے کچھ بار بریک دیا تھا لیکن میں آج وکاوٹ کیا چکر آگیا ہلکا سا چکر آگیا باڈی صحیح نہیں پائے باکی دن سے کتنے دن سے ڈائیٹ نے لیا چکر انڈا کھائے بہت دین ہو گئے چار دن ہو گیا چار دن سے کچھ نہیں مل رہا سونا ہونا بھی ٹھیک سے نہیں ہے مطلب لیٹ سوتے ہیں ڈائیٹ کھانا ہونا بھی ٹھیک سے نیش لگتا باڈی ساتھ نہیں دیا اچھا چکر اور جو رائیٹ پہر وہ سا کاپنے لگ رہا تھا تھر 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 سو ابھی آپ کو کچھ نہیں دیکھ رہا ہوگا کیونکہ جس لائٹ چلے گیا اور میں تھوڑا سا اسی کے وہاں اسی لائٹ کے وہاں نے تھوڑا سا باہر آیا جس گیٹ تک جاتے ہیں ایسے بھی گیٹ تو بن کر دیا گیا ہے نہ کوئی جائے گا نہ کوئی آئے گا سو رات کو ٹائم لیپس نکالیں گے ٹائم لیپس نائٹ کا دیکھے گا دیکھتا ہوں شیٹنگ چیک کرتا ہوں اور یہ دیکھئے یہ چاند اوہوہ کیا واد ہے باولو پہ مجھنا ہے باول تو ہو گیا خراب جب تک کھلے گا نہیں دکان تو تب تک سیڑ نہیں ہوگا اس بار باولو پہ دھیان دوں گا اور باولو کو سیڑ کر رہا ہوں گا یہاں پہ لوڈو چل رہا ہے ویسے میں سیکنڈ وینر ہو گیا فرس وینر ہو یہ دیا اور میں یہاں پہ سیکنڈ وینر اور بھی تک دو جن کھل رہا ہے یہی دن چل رہا ہے جو لوگ کو پب جی آتا ہے وہ پب جی کھل رہا ہے اور جو لوگ اور آدھی سے زیادہ انڈیا لوڈو کھل رہا ہے کیونکہ بیسک سا گیم یہ بہت پیارا گیم ہے سو لوگ اس میں لگے پڑے ہیں i hope کہ آپ میں سے کوئی نہ کوئی اس میں لگا پڑا ہوگا میرے جیسا ویلوگ کا ویلوگ ڈاؤن میں روز کا ویلوگ 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 بدیت